سب سے پہلے نسیم زہرہ صاحبہ آپ کی جانب اور سعودی آریبیا کے دورے کے پر آپ سے پوچھوں گی کہ یہ سعودی آریبیا کا جو دورہ ہے کتنا اہم ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں چونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ بھی چلے گئے اور وزیر دفاع بھی وہاں پہ ہیں وزیر خزانہ بھی وہاں پہ ہیں اور چیف منسٹر پنجاب بھی وہاں پہ ہیں مطلب سارے صوبوں کے چیف منسٹر کو چھوڑ کے ایک پنجاب کی چیف منسٹر کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں کیا ہے تو آپ کیا ہے جسے ملکہ آپ کو سیاسی امیت دیکھتی ہیں دیکھیں اسلام علیکم عونیزے اسلام علیکم ویوہرز یہ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک سیمبولک سیاسی ویلو اس حالے سے ہے کہ سعودی آریبیا کے ساتھ آپ اپنے تعلقات جہاں تک اقتصادی صورت ہے وہ ہے انگل اس میں آپ اس کو استوار کرنے کی کوشش کریں ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا میرے خیال ہے ان کا سی ایم پنجاب کے جانے کا جو مقصد ہے اور جو سگنل کرتا ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کو دیکھا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کے بڑے دوست ہیں تو اس کانٹیکس میں یہ اس میں میرے خیال ہے کہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی اس کی سگنفیکنس اس طریقے سے ہے کہ کوئی دورہ اس کی وجہ سے کوئی زیادہ اہمیت اختیار کر لے گا جو جائنٹ کمیونیکی آیا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے جائنٹ کمیونیکی میں تو یہی لکھا ہے جو آپ نے کہا کہ جو پانچ عرب ڈالر کی انویسمنٹ ہے اس میں کوشش تیزی لانے کی کوشش ہوگی تو انہی سے تیزی لانے کی کوشش کی تو کافی دیر سے بات ہوئی ہے تو بظاہر تو یہ نہیں لگتا کہ کوئی کانکریٹ چیز آگئی ہو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آمی چیز نے جب ایس آئی اف سی وغیرہ بنی کی تو انہوں نے صافی بات کی تھی کہ نو دس عرب یا اس سے بھی زیادہ پیسہ آئے گا فوری طور پر دوتی تو اچھی بات ہے کہ یہ دورہ ہوا ہے اچھی بات ہے اس پر فوکس ہے لیکن ابھی تب جو ہمارے سامنے آیا ہے اس کے لتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت میجر گریک تھو آئے لیکن سمبولکلی اہم یہ دورہ اچھا زائد حسین صاحب آپ کی جانب آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ بھی ایک پرسپشن یہاں پر پائی جاتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے سعودی آریبیا جو ٹربل شوٹنگ ہے پاکستان کے اندر وہ کرتا ہے تو کیا یہ ہم اس دورے کو ایسے سمجھیں کہ صرف بیکاوز they've taken the finance minister with them کہ یہ سائی ایف سی کے حوالے سے جو کچھ وعدے کیے گئے تھے پھر یہ بھی کچھ کہا گیا تھا کہ جی بلوچستان کے اندر جو سعودیز ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گی یہ اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات کے اندر جو ہے کچھ رائے بھی لی جائے گی یا کچھ ٹربل شوٹنگ بھی کی جائے گی لیکن میں تو اس دورے کو اس لحظے دیکھتا ہوں کہ ہماری ایک روایت رہی ہے ہر حکومت کی جب بھی آتے ہیں تمہیں حل سعودی ریویہ کا پہلا دورہ ہوتا ہے اور یہ اس کی بات اس کی نویت بھی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ سعودی ریویہ پاکستان کا ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک قریبی حلیف ہے اور اب جو تعلقات سعودی ریویہ کی جو پہلے ایک حد تک اور بھی تھے اور بھی اس میں اس کا ایک ڈیفنس آسپیکٹ بھی تھا اب وہ بڑھتے ہوئے اس کو آپ کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس کا ڈیمینشن بڑھ کے ایک ایک نومک لیشنشپ کی طرف جا سکے دوسری بات یہ دیکھیں یہ پانچ بیلین تھی سعودی ریویہ نے بہت پہلے سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ طریقہ انہوں نے بدل دیا ہے نہ سے پاکستان کے لیے بلکہ ایجپٹ کے لیے بھی کہ اب براراس ڈونیشن نہیں دیں گے یا آپ کو پیسے نہیں دیں گے اب جو بھی آئے گا وہ انویسمنٹ کی صورت میں آئے گا لیکن ایک آپ یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت سعودی ریویہ نے دس بلین ڈالر کی انویسمنٹ کیا وعدہ کیا تھا اب وہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہوا اب وہ گھٹ کے پانچ بلین تک آ گیا ہے لیکن اصل مسئلہ تو وہی کا وہی رہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وعدے کیا ہوتے ہیں یا جو کمینی کے نکلتے ہیں اس میں کیا کہا جاتا ہے لیکن اس میں عمل درامت کہاں پہ ہوگا یہ سٹو بڑا پاکٹی کا مسئلہ